دوستو چائنہ اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے جس کی آبادی اس وقت لگ بھگ ایک ارب 41 کلوڈ ہے اگر ہم صرف الیکٹرونکس کی ہی بات کریں تو شاید ہی کوئی ایسی چیز ہوگی جو چائنہ میں نہ بنتی ہو بلا شبہ چائنہ اس وقت دنیا کی ایک نئی سپر پاور کے دور پر ابر رہا ہے آج ہم آپ کو چائنہ کے بارے میں کچھ دلچسپ اور حیران گل حقائق کے بارے میں آگاہ کریں گے جنہیں شاید آپ پہلے سے نہ جانتے ہوں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو چائنہ اس وقت رکبے کے لحاظ سے دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے مگر پھر بھی اس کے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کچھ زیادہ خوشکوار نہیں ہیں چائنہ کی آرمی دنیا کی کسی بھی آرمی سے تعداد میں زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے بعد دیفنس پر سب سے زیادہ اخراجات چائنہ ہی پرداش کرتا ہے ناقابل یقین طور پر چائنہ کے دیفنس پر آنے والا خرچہ ایک تخمینے کے مطابق تیرہ لاکھ کروڑ کے آس پاس ہے چائنیز آرمی اپنی سخت رین ٹریننگ اور اپنی مہارت کی وجہ سے بے حد جانی جاتی ہے ٹریننگ کے دوران نئے سولجرز کی کالر پر ایک تیز نوکیلی پن کچھ اس طرح لگا دی جاتی ہے کہ سولجرز اپنی گردن کو ہمہ وقت سیدھا رکھیں اور دورانے ٹریننگ بے حد ایکٹیو ہو کر کھڑے ہوں اور بھرپور ڈسپلن کم ظاہرہ کریں آپ نے زیادہ تر ممالک کی آرمیز میں سراغ سان کتے تو دیکھے ہی ہوں گے مگر چائنیز آرمی نے کتوں کے ساتھ ساتھ تربیت جافتہ بندر ہنٹس اور کبوتروں کو بھی پیشاوارانہ تربیت دی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ چائنیز آرمی نے دس ہزار کبوتروں کو بھی میسینجر ٹریننگ دے رکھی ہے تاکہ ایٹمی جنگ کے دوران اگر خدا نہ خواستہ ایٹمی ٹکنالوجی فیل ہو جائے تو ان آلہ تربیت جافتہ کبوتروں سے بہ آسانی پیغامر سانی کا کام لیا جا سکے چائنہ میں آج کل کے جدید دور میں لگ بھگ چار کلوڑ سے بھی زائد لوگ گاروں میں رہتے ہیں یہ مٹی کی گاریں گرمیوں میں تھنڈی اور سرگیوں میں گرم ہو جاتی ہیں دوستو گاروں میں رہنے کا رواج ساڑھے چار ہزار سال پرانہ ہے کہا جاتا ہے کہ آسٹریلیا کی کل آبادی سے زائد لوگ انہی گاروں میں رہائش پذیر ہیں جبکہ ان میں سے بہت سی گاروں کو ریسپورنٹس اور اپارٹمنٹس میں تبدیل کر دیا گیا ہے چائنیز پریزیڈنٹ بھی اپنی زندگی کا کافی عرصہ انہی اندھیری گاروں میں بسر کر چکے ہیں بہت سال تک چائنہ میں آبادی کے غیر معمولی حد تک بڑھ جانے کے اندیشہ کی وجہ سے ایک ہی بچہ پیدا کرنے کا قانون نافذ العمل رہا بعد ازاں مجودہ دور میں یہ قانون بھی ختم کر دیا گیا اس قانون کی وجہ سے چائنہ میں خواتین کی ناکابی و یقین حد تک کمی واقعہ ہوئی چائنہ میں ریشن کے کپڑے تین ہزار صدی عیسوی سے بن رہے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی بزید اچھی اچھی اور حقائق پر ملنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا شکریہ